موسیقی آج آپ کے لئے جمعہ کے دن پڑھا جانے والا مختصر عمل جس کے بے شمار فائدے ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور ہر حاجت ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس عمل کو کرنے کے بعد جو دعا مانگیں گے اللہ پاک اس دعا کو پورا فرما دیں گے اگر اسے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو سکون اور راحت ولی زندگی عطا کر دیں گے ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر بیٹھے رہیں نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد سو مرتبہ اللہ پاک کا اسم مبارک یا رحمان سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں تین مرتبہ پھر درود ابراہیمی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے اس عمل کے دوران آپ کی جو بھی پریشانی یا حاجت یا ضرورت ہے اس مقصد کو اور اس پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے اس عمل کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہیں یہ عمل روز کرنا ہے اور ہر روز یقین کے ساتھ کرنا ہے جمعے کے دن خاص طور پر اس عمل کی پابندی لازمی کریں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوگی آپ کو اپنا مقصد مل جائے گا جو مسلمان مشکل وقت میں اللہ پاک کے اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اگر آپ کسی پریشانی میں مقتلع ہیں کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی یا کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ پاک کے اس اسم مبارک کا یہ جو وظیفہ آج بتایا ہے اس کو اثر کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھنے کا احتمام کر لیں تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی و حاجت ہوگی فوراں قبول ہو جائے گی آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن نماز اثر کے بعد کرنا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر بن ابی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی سے کچھ بھی مانگا جائے وہ فوراں مل جاتا ہے اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کیا جائے اس وقت کو ضائع مت کریں اور اس وقت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کیا کریں اللہ تعالی آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے آپ نے اللہ پاک کا یہ اس میں مبارک سو مرتبہ پڑھنا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ روح ہو کر یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو پورا ہونے کے بعد آپ کو اس کی رحمتیں اس کی برکتیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارے چینل اسلامیک ورل ٹی وی اوفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور آپ جو وقت ہماری ویڈیو کو دے رہے ہیں اسلامیک ورل ٹی وی آپ کا شکر گزار ہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اور ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے پیغام کے ساتھ اور اگر آپ دنیا کی حیران کن چیزوں کے حوالے سے کچھ جانا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل سلطان ٹی وی اوفیشل کا ویزٹ کر کے جانیں دلچسپ معلومات جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ